اپا شہن شاہِ وفا ربِ وفا روحِ وفا ابنِ حیدرِ قردہ وقتِ عبادت وقتِ عبادت اگر قبلہ کی روح نہ ہو تمام مسلمانوں کا یہ فقی مسئلہ ہے کہ عبادت کے وقت قبلہ کی طرف قبلہ ہے کعبہ کیا ہے اسلام کا قبلہ اگر ادھر مو نہیں ہے اگر ادھر مو نہیں ہے توجہ تو نماز باطل ہے لیکن علی وہ قبلہ ہے اگر وقتِ عبادت دل میں علی نہیں تو عبادت باطل نہیں ایمان عبادت ہے پیغمبر نے فرمایا لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يُبْغِزُكَ إِلَّا مُنافِقُن دنیا میں دنیا میں جا کے چیک کرتے رہنا قسفت ہی دی رسول نے ترازو چھوڑا لوگ نے کہا یا رسول اللہ یہاں تو سب گزر رہے ہیں سب آتے ہیں یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ توجہ ہے یہاں تو سب پتہ ہی نہیں چل رہا کیوں کہ قرآن سورہ توبہ منافقین کی مزمت میں بھرا پڑا ہے سورہ توبہ اور سورہ المنافقون پورا سوروں کی مزمت منافقین کی مزمت میں ہیں اللہ کہتا ہے کافر سے بتر مقام پر ہوگا منافق قرآن کی اندر ہے اور وہ اختلف عذاب کی آیتیں ہیں پوچھا گئے یہاں تو پتہ نہیں چل رہا کہ منافق کون ہے یہ مومن آئے 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 کوئی کسورٹی ہے اب ابو سعید خوددری کی روایت ہے اہل سنت اور شیعہ تمام کتباً لکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے زمانے میں جب کسی کو ٹیسٹ کرنا چاہتے چیک کرنا چاہتے کہ یہ منافق ہے تو مومن ہم حلی کا ذکر شروع کر دیتے تھے تو جو خوش ہو جاتا وہ مومن جو گھبراہت کا شکار ہو جاتا وہاں گڑ وڑ وہ گڑ وڑ لمبی ہے بیرام میں ادھر نہیں جانا سلامت بر محمد ویرہ بیت توجہ ہے لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں کہ دلوں میں محبت اہل بیت کو اس لیے میرے مولا کا فرمان ہے کہ تمہاری ماں کی جنت جنت کے لیے بس یہی کافی ہے یہ بس کو سمجھنا ہے تمہاری ماں کی جنت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا در تمہیں دکھا دی در کو سمجھتی ہم کتنی دفعہ در میں آتے ہیں کتنی دفعہ جاتے ہیں کہا کہ اہل بیت کے در پر جتنی دفعہ ہوگے علی علی کروگے حسین حسین کروگے سواب ماں کو پہنچے گا اس لیے کہ یہ در دکھانے والی وہ ماں ہے اس لیے کہ اہل بیت کی محبت خدا کا ہمارے اوپر بڑا انام ہے کہ آپ کو ملی موسیقی موسیقی